موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 97 نیوز کے ساتھ میں ہوں سیرت بلوش نظر دالتے ہیں آج کی تازہ خبروں پر سیلفی لیتے ہوئے خاتون پہاڑ سے گر کر ہلاک سیلفی کا شوق جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتا ہے اور اسنا کے واقعات ہمارے ادگی دونما بھی ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اس قسم کے خطرناک شوق پورے کرنے سے باز نہیں آتے پاکستان مسلمی ایک دون کے قائد شہباز شریف خاندان کے خلاف وعدہ ماف گواہ بننے والے یاسر مشتاق کا بیان منظر عام پر آ گیا شہباز شریف خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس میں وعدہ ماف گواہ یاسر مشتاق نے عدالت میں اپنا جواب جمع کرا دیا گویٹے مالا میں توفان ایٹا کی تباہ کاریاں توفان ایٹا نے وستی امریکی ملک گویٹے مالا میں بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی ہے مختلف خادثات میں اب تک پچاس سے زائد افراد ہلاک اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے لنکا پریمیر لیگ پھر ملتوی آدمی وبا کرونا وائرس کی وجہ سے لنکا پریمیر لیگ کا انعقاد تیسری بار موخر کر دیا گیا جبکہ ایونٹ کے وینیوز کی تعداد بھی تین سے کم کر کے ایک کر دی گئی ہے پاکستان ہاکی ٹیم کے سابق اولمپین اور لجن کھلاری عبدالرشید جونئر انتقال کر کے انہاسی برس کی عمر میں انتقال کرنے والے قومی ہاکی پلئر عبدالرشید جونئر نے 1968 اور 1972 کے اولمپکس فقابلوں میں سب سے زیادہ گول کیے تھے عبدالرشید جونئر 1968 میں تلائی تمخواہ جیتنے والے قومی ہاکی ٹیم کا حصہ تھے یہ تھی اب تک کی تازہ خبریں مزید نیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ کو وزیٹ کیجئے 97news.com ملتے ہیں مزید خبروں کے ساتھ تب تک کیلئے دیتے سیدت بلوش کو اشاہست اللہ حافظ